اسلام علیکم فرنس 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 علیکم فرنس ہے بات کرنے کا جس پر حمزہ کہتا ہے کہ تم سے تمہارے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر لی لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اب میں تم سے اپنے طریقے سے بات کروں گا لیکن اجالہ ڈرائیور سے کہتی ہے کہ گاری میں بیٹھو تو وہ بیٹھنے نہیں دیکھتا ویور جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے سوبیا کہتی ہے کہ اجالہ حمزہ کے ساتھ اپنی مرسی سے تو نہیں گئی تو ارمان کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو کیا کہہ رہی ہو تم تو سوبیا کہتی ہے اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے اتنے دن دونوں ساتھ رہے ہیں دونوں کی دوستی ہو گئی ہے کیا پتا اب تو اس کی بھی جان بھی ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہو کیا ہے سوبیا اجالہ ایسی نہیں ہے اور نہ ہی حمزہ ایسا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان اجالہ سے کہتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اگر تمہیں لے کر گیا تھا تو کچھ تو کہا ہوگا جس پر اجالہ کہتی ہے کہ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اجالہ کو اس کی ساتھ ڈوکٹر کے پاس دے کر جاتی ہیں اور ڈوکٹر بتاتی ہیں کہ آپ کو جس چیز کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ وہی دے رہا ہے بیٹا ہے اور ارمان اور اس کی ماں بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ونڈر فول جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سوبیا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے آپ کو بتا ہے ابھی ابھی الٹرساؤنڈ کی ریپورٹ آئی ہے اور ارس بہائے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے وہ بچہ اجالہ کا نہیں تمہارا ہو اجالہ کا بیٹا ہوگا اس کا مطلب سمجھتی ہو اب اس کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا وہ اور مضبوط ہو جائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ارمان کو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے ارمان بات بہت سے پیسوں کی ہے مجھے یقین ہے کہ حمزہ مان جائے گا اور ارمان اڑ کر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے اور سنو اجالہ کو ساتھ لے کر جانا تو وی ویرز یہ تھا نیکس اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس ازڈرامے میں کون سا ٹرسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تانکیو